دو باتیں کریں گے ایک کا تعلق ہے انڈیا اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات جو سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے اس کے حوالے سے اور دوسرا اسی کے ساتھ منسلک جو ہے کہ اس کا خطے کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس کا پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا اور جو پاکستان کے جو جھگڑے ہیں انڈیا کے ساتھ ان کے اوپر خاص طور پر جس میں کشمیر جو ہے مقبوضہ کشمیر کا ذکر جو ہے اس کیے بغیر جو ہے وہ تو بات مکمل نہیں ہو سکتی اس کے پر کیا اثر پڑے گا اب اس میں ایک چیز بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ انڈیا جو کہ ہمیشہ جس کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آپ کو سر جنگ کے زمانے میں بھی حالانکہ تقنیقی اعتبار سے وہ سوویت یونین کے بہت قریب تھے اور ان کی ایک ٹویٹی افرینڈشپ بھی تھی لیکن ان کی کوشش یہ تھی کہ جو نون الائنڈ جو مومنٹ تھی اس کے حوالے سے سر جنگ میں جو دو کیمپس تھے ان سے اپنے آپ کو علیدہ رکھا جائے اس کے علاوہ خطے کے اندر جتنے بھی جھگڑے ہیں اور یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ انڈیا کے جھگڑے صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں انڈیا کے تمام جو نیبرنگ جو ہمسائے میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ جھگڑے ہیں کہ ان کو بائی لیٹرلی جو ہے وہ دو طرفہ طور پر ان کو ڈیل کیا جائے تاکہ اس خطے کے اندر کوئی اور پاور جو ہے وہ نہ سکے یہ جو انڈیا کی پولیسی ہے یہ 99 کے بعد سے خاص طور پر کارگل کے بعد سے اس میں ایک ہم نے تبدیلی دیکھنا شروع کی انڈیا کی جو ایکنومک اپلیفٹ تھی اس میں بھی ایک تبدیلی آئی اس آؤٹلک میں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی معیشت کو آگے بڑھانا ہے اور جو جیو سٹریٹیجک جو معاملات ہیں ان کو کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے اور یہ اور اس میں امریکہ کی بھی بہت زیادہ گہری جلچسپی تھی اور کلنٹن صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک جو اوبامہ صاحب کا اس میں ایک ہمیں بائی پارٹیزین جو ہے وہ دو طرفہ کہ یہ ایک ڈیموکرائٹ یا ریپبلکن کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ کلنٹن صاحب جو تھے ان کے آٹھ سال از ایڈیموکرائٹ اور پھر آٹھ سال ریپبلکن پریزیڈنٹ اور پھر اب آٹھ سال جو ہے دوبارہ اوبامہ صاحب جو ڈیموکرائٹس کی طرف تو اس میں ہم نے ان تعلقات کو بڑھتے دیکھا ایک اور چیز اس میں اہم یہ ہے کہ یہ تعلقات کے بڑھاوے کے باوجود واجپائی صاحب کے زمانے میں بھی اور مانمون صاحب کے زمانے میں بھی جو کہ بی جے پی اور کانگرس کی حکومتیں تھی کہ اس میں اس طریقے سے تعلقات بڑھائے جائیں کہ امریکہ سے بات بھی آگے بڑھے لیکن انڈیا اپنی انڈیپینڈنس جو ہے اس کو بھی برقرار رکھے موڈی صاحب کے زمانے میں ہم نے ایک واضح چیز دیکھی اور وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اٹس سیمز کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اس کے جو ایک بہت ہی روایتی بہت قریبی حلیف تھا موسکو which is now the Russian Federation کہ اب انڈیا امریکہ کے ساتھ اس حد تک آگے جانا ہے کہ اگر اس میں موسکو کے ساتھ کچھ معاملات جو ہیں وہ اگر دوری بھی ہوتی ہے تو اس میں ان کا cost benefit analysis یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے اب اس کی ایک واضح مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے سوموار کو جو منور پرکر جو ان کے دیفنس منسٹر ہیں جو کہ واشنگٹن میں تھے چار روزہ دورے پہ وہاں پہ انہوں نے سائن کیا جس کو کہا جاتا ہے logistics exchange memorandum of agreement اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کی military facilities کو استعمال کر سکتے ہیں in terms of logistics, spare parts fueling and refueling اور جو ہے وہ storage وغیرہ کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم جو ہے معاملہ ہے اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ interest جو ہے بہت زیادہ جو انڈین نیوی کا ہے وہ flat top carriers میں ہے جو کہ بنیادی طور پہ اب تک جو انڈینز carriers استعمال کرتے رہے وہ flat top نہیں تھے وہ Russian make carriers تھے اس میں بھی ایک آگے بڑھاوے کی بات ہے South China Sea اور اس پورے علاقے میں جو patrolling ہے submarine patrolling اور دوسری جو جو over the surface جو vessels کی patrolling ہے اس میں بھی exercises جو ہے وہ گزشتہ 8 سال سے لگاتار ہو رہی ہیں اب اس میں کچھ اور چیزیں بھی اہم ہیں اس حوالے سے کہ جو کچھ اور agreements ہیں وہ بھی they are on the anvil وہ کس حد تک جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا اب جو مضامین ہم نے دیکھے ہیں جو تجزیہیں آئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا اور امریکہ اب اس بات پہ قائل ہو چکے ہیں کہ جو رائزنگ پاور ہے چائنہ کی اس کو چیک کرنا ہے اب چائنہ کی رائزنگ پاور کو چیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطہ جو ہے جو کہ پہلے ہی خاصہ unstable ہے یہ مزید جو ہے وہ great power rivalry کی وجہ سے destabilize ہو سکتا ہے چین اپنے طور پہ جو one belt one road ہے اس میں ایک اہم چیز جو ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو lines of communication اور sea lanes of communication ہیں اس میں ساؤٹ چائنہ سی کو اور جو اس کے چوک پوائنٹس ہیں ملکہ سٹریٹ اور اس قسم کے جو ساؤٹ چائنہ سی کی طرف جاتے ہوئے ان کو avoid کیا جائے اور اس کے اندر ایک پاکستان بھی ایک اہم جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے لیکن اس کے علاوہ خطے کے اور بہت سے ممالک جو ہیں وہ ان کے اس one belt one road جو vision ہے اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف جانگیر قاضی صاحب جو ہمارے بہت سفارت کا تجربہ ہے امریکہ میں بھی ہمارے سفیر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ انڈیا میں بھی وہ ہماری سفارت کے فرائز انجام دے چکے ہیں زائد حسین صاحب جو کہ again needs no introduction بہت محتبر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر رفت حسین جو کہ head of department ہے government and public policy کے نصب میں اس میں قاضی صاحب اگر آپ سے بات کا آغاز کروں کہ یہ جو سیناریو جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ایک تو اس کا بڑا معاملہ ہے چین کے حوالے سے اور وہ فیکٹر جو ہے وہ external ہے ہم سے لیکن جو اس کا اثر ہم پہ پڑے گا ان دونوں حوالوں سے ذرا quickly ہمیں تھوڑا سا just to set the ground for this discussion کیونکہ آپ نے جو منظر کشی کی ہے بہت بڑے پیمانے پہ آپ نے کی ہے کہ اس میں وہ انڈیا کی جو strategy ہے post cold war اور پھر وہ چائنہ کی emergency سے اور اب جو ان کا جو ابور وان بیلٹ وان روڈ اور سیپک جو ہے جو اس کا شاخ ہے اور flagship project ہے ابور کا ابور بزاعت خود تو بہت ہی بڑا وہ project ہے وہ Marshall Plan سے بھی بڑا project سمجھا جاتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا political جو اثر پڑ سکتا ہے historical political project جو پڑ سکتا ہے وہ رنیسانس کے برابر ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے concept جو وہ concept جو وہ آگے بڑھا رہے ہیں چین وہ ہراکی پہ نہیں ہے power dominance پہ نہیں ہے وہ trade connectivity پہ کر رہے ہیں جس میں کوئی وہ leadership کسی ایک ملکہ نہیں ہوگا وہ سارے participants ہوں گے اس کیو پر تو چلو کئی رائے ہو سکتے ہیں امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ یہ number one power اب تک نہیں بنے دنیا کے اس لیے یہ ایک اور طریقہ نکال رہے ہیں تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ برابری ہو بہرحال یہ بہت ہی اہم بہت ہی بڑا project ہے اور پاکستان کو انہوں نے چنا ہے to be one of the strategic partners flagship carriers of this massive project تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہندوستان اور امریکہ تو ویسے جو ہندوستان ان کو exclude تو نہیں کیا انہوں نے اپنے اس دائرے سے بلکہ وہوں نے تو کہا ہے کہ آپ بھی آئیں جی برما بانگلہ جیس تارے کیونکہ وہاں بھی شاخ ہیں یہ جو ہے سی پیک is one of six corridors تو ہندوستان اگر چاہے تو وہ انہوں نے کہا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا central Asia کی ساتھ افغانستان کو بھی وہ شامل شامل اس طریقے سے کہ وہ compatible projects بنا رہے ہیں افغانستان میں central Asia میں اور ایران بھی شامل ہوگا تو وہ ہندوستان بھی conceptually لیکن ہندوستان اس کو great power politics کی تناظر میں دیکھ رہا ہے کہ یہ بھر رہا ہے اور پھر اور یہ انڈینوشن میں یہ آ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ایک options فرام کر رہے ہیں ہمارے نسبت تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اندوستان کی strategic emergence کے لیے ایک وہ handicap بن جائے گا تو وہ ہر سطح پر اس کی نکتہ چینی بھی کر رہے ہیں اور اس کو contain کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک تو پاکستان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان تو کشمیر کا حصہ ہے اور جو کہ ہندوستان کا حصہ ہے اور یہ illegal protest انہوں نے کیا امریکہ اور دوسروں سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ emerge ہو رہا ہے اور یہ power balance کو disturb کرنے کی کوشش میں ہے وغیرہ وغیرہ اب پاکستان کو تو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو چھوٹا ملک تو نہیں ہے ابھی بیس کروڑ تو ہے ہماری آبادی آہ لیکن ان کی مقابلوں میں اس پہ مانے پہ ہمارا ہماری شرکت جو as a major strategic partner of China یہی بہت ہے ہماری لیے لیکن اس رول کو ادا کرنے کے لیے پاکستان کو خود کو بنانا ہوگا سیاسی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے اور اور سیکیورٹی لحاظ سے اس میں بات یہ ہے کہ ابھی جو ایک طرف تو great power rivalry کی جو بات ہے لیکن ساتھ ہی خطے کے اندر انڈیا نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو تنہا کرنا ہے اب اس میں یہ جو اکتوبر میں گواہ میں ہو رہی ہے regional outreach bricks کی اس میں بجائے ساک کا framework استعمال کرنے کے انہوں نے بیم سٹیک کا framework استعمال کر رہے ہیں اور اس میں مالدیوز اور افغانستان چونکہ نہیں شامل ان کو special observers invite کر رہے ہیں یہ جو یہ جو ابھی بات کر رہے تھے قاضی صاحب جو ریڈ فورٹ سے جو تقریر کی مودی صاحب نے جس کے اندر یہ بلوچستان کا جی بی کا اور اس کا ذکر کیا تو اب یہ مودی phase one اور کے بعد مودی phase two اب یہ this is the wheel has come full circle اب یہ مودی phase one کی طرف واپس چلے گئے اس میں جو قاضی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم we are prepared for these unfolding events میرے خیال میں relatedly پاکستان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اس کے خطے کے اندر کتنی بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے اور great power کے جو interests ہیں وہ re-align ہو رہے ہیں اور پاکستان کو نہ صرف ان events کے حوالے سے react کرنا ہے بلکہ پاکستان کو کسی حوالے سے ایسی policy device کرنی ہے جس کے حوالے سے آپ کی proactive involvement ہو اب ہم اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں ایک تو ہندوستان کی ایک wish list ہے کہ پاکستان کو کسی کسی طرح کیا جائے پاکستان کو marginalize کیا جائے اس ایجنڈا کی اپر تو وہ مودی کی حکومت ہو یہ congres کی حکومت ہو کافی دیر سے وہ وہ عمل عمل پہ رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو اگر ہندوستان کی wish list کو دیکھا جائے تو وہ ان کا ایک بڑا پرانا ایجنڈا ہے کیا ہندوستان ایسا کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے بہت ہی critical ہے کہ انڈو ایس partnership جو strategic partnership کا جو concept جو ہے جس کو trade اور defense development اور trade initiative کے حوالے سے بھی اور جو اس وقت سیبر کے فیلڈ میں جو ہندوستان اور امریکہ کے دریمان جو تاون کی فضا قائم ہے اور خاص طور پر ہندوستان کی جو arms acquisitions ہے اس کے حوالے سے میرے خیال میں پاکستان کو کافی حد تک ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اس سے huge challenge for Pakistan. I'm happy آپ نے اس کا ذکر کیا کیونکہ اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھا دیکھا یہ ہے کہ on air in the sea and on ground. 80% of deployments ہیں وہ پاکستان specific. جی برکل اور ساتھی ساتھ ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ اپنی power projection capability کو خاص طور پر ان کی نیوی کی جو outreach ہے اس کو اتنا زیادہ strengthen کیا جائے کہ کوئی ملک ان کے سامنے یا جو coastal نیوی ہے خاص طور پاکستان پاکستان کی نیوی کی خواہش تو یہ ہے ہے کہ وہ بھی ایک blue water navy لیکن میرے خیال میں وہ اس کے والے سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے وہ اتنا precious generate کیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا صحیح رول اپنی جیوغرافائی اہمیت کو جانتے ہوئے وہ ادا نہ کر سکے لیکن میرے خیال میں یہ کمس کا میں تو specularity کر سکتا ہوں کہ آئندہ پانچ دس سال کے بعد امریکہ کو بھی یہ احساس ہوگا کہ ان کا جو دست شفقت انہوں نے ہندوستان کے سر پہ اس شکت رکھا ہے اس کی وجہ سے اس خطے کے اندر بگڑتی ہوئی صورتحال وہ مزید خراب ہو سکتی ہے جس تو کلوز دی فرس راونڈ زائر صاحب کیا ہم تیار ہیں یہ سوال ہے کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میرے خیال میں ہمارا اتفاق ہوگا شاید اس میز کے اوپر کہ ہندوستان کی وشلسٹ اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہ کس حد تک اپنے اعداف میں کامیاب ہوں گے اس کا ایک بہت گہرا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم اس تریٹ کو کیسے پسیب کرتے ہیں اور اس کو ریسپونڈ کیسے کرتے ہیں ہمارے پاس کیا وہ انسٹیٹیوشنل ٹولز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کر سکیں دیکھیں ہماری تو میں خیال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ناک سے آگے دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں ہماری ایک ریاکٹیف پولیسی رہی ہے پرو ایکٹیف پولیسی نہیں رہی ہے اور یہ کافی عرصے سے چلا میں خیال آفٹر نائنٹین سیونٹیز ہماری کوئی کلیر ڈیریکشن جو ہے وہ بن کے نہیں آئی تھی فون پولیسی کی تو اس میں تو یہ بات ہے ہمارا ایک ریاکشن ضرور ہے کہ ہاں جب ہم نے دیکھا کہ انڈیا اور اور یونائٹس سٹیٹ کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارا ایک تھوڑا سا ریاکشن سا جو ہے اس کو آیا لیکن وہ بھی ایک صحیح طور پر ایک پولیسی کے نتیجے میں نہیں ہیں ایک ریاکٹیو انداز ہے لیکن اس میں ایک میں تھوڑی سی اور بات کرتا ہوں جو یہ ڈاک صاحب نے بات کی اس کو وہاں وہ بہت important چیز آتی ہے لیکن ایک تو ضرور ہے کہ convergence of interest ہے اس وقت یو اے انڈیا اور امریکہ کے درمیان اور convergence جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ چائنا کا لیکن اس میں دونوں کے ایک اور بھی problem آتی ہے کہ اس کی بھی کچھ رکاوٹیں ہیں اس کی بھی restrictions ہیں وہ یہی آتی ہے کہ ایک ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ہندوستان نے جو ہے اپنی ایٹی پرسن لگائی ہے لیکن آگے چل کے کیا پاکستان کی containment یا پاکستان کی disintegration جو آپ کہہ لیں یا پاکستان کی isolation جو ہے کیا امریکہ کے جو ہے strategic اس میں وہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے نہیں اوکے میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف because this is a very important point ایک ظاہر ہے اس کا پھر جو ایک response ہے چین کی طرف سے کہ چین کا response کیا ہے جس strategy of the indirect approach کی بات کر رہے تھے کازی صاحب پہلے کہ چائنا کس طریقے سے جو ہے وہ جا رہا ہے اور it's not about dominance اس میں جو ہے وہ connectivity ہے اور اس میں وہ win-win situations جو ہے وہ create کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ اب تک جو ہے وہ لگ ایسے رہا ہے جو one belt one road جو ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے سامنے آ رہی ظاہر صاحب جو آپ بات کر رہے تھے اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ spaces بن رہی ہیں اور یہ میں آپ لوگ کی طرف بھی آتا ہوں in fact i'll put this on the table for everyone کہ جو اس وقت یہ agreement ہوا ہے اس agreement میں روس کے لیے بہت زیادہ ایک مسئلہ اس حوالے سے ہوگا کہ جو رشن equipment جو ہے جو انڈیا hold کرتا ہے وہ رشن equipment جو ہے the americans can actually وہ اس کو جو ہے نا ایک جو جو آج کل ہمارے زمانے میں کہتے ہیں ہم نے شروع کیا کومک operation ایک وہ کومک operation ہو سکتا ہے اس equipment کا جو اکولا کلاس submarines جو ہے جو کہ جو کہ انڈیا جو ہے وہ روسیت وہ وہ اس کا بھی مسئلہ ہو جائے گا اب تک ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں لیکن ایک بہت ہیوی فوٹپرنٹ تھا انڈیا کا now it creates some space for us کیونکہ russian federation جو ہے وہ بھی جو ہے putin جو ہے he is flexing his muscles china اور روس کا بھی آپس میں تعلق جو ہے قریبی ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ space جو ہمارے لیے بن رہی ہے again my question is کہ ہمارے پاس جو tools ہیں institutional tools کیونکہ ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم we are not really prepared کہ ہم کوئی larger comprehensive strategy بنا سکے دیکھیں ایک جو بات کر رہے ہیں آپ اس میں یہ اس کو یہ کہہ سکتا ہے new great game اس پورے region میں جو ہے اب یہ اس میں جو ہے ایک نئی شدت بھی آتی آ رہی ہے لیکن ہندوستان کی میں تھوڑی سے اور اس میں کہہ دوں گی ہندوستان کی limitations بہت زیادہ ہیں جیسے آپ نے خود ایک بات کی کہ رشا کے ساتھ جو ہے اس کی ابھی تک جو ہے defense میں supplies میں اس کی ابھی تک dependence کافی حد تک رشا کے اوپر ہے اس کی air force خاص طور پر mix میں اب وہ کتنا عرصہ لگتا ہے کہ پہ American risk پر جائے گا یا نہیں جائے گا تو ہندوستان کے لیے بھی ایک balancing act کرنا پڑے گا اب مسئلہ یہ کہ امریکہ کے اس وقت تو ایک clear policy ہے pivot Asia جو اس کی policy وہ Obama کی تھی جس کے تحت جو ہے وہ Asia pacific جو ہے become much more important تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک ہاتھ اس میں انڈیا نے ایک جو بات کی ہے پہلے ساؤچ چائنہ جو dispute چل رہا تھا اس میں انڈیا نے ایک تھوڑی سی ایک neutral سی position رکھی تھی اب اس نے کھل کے جو ہے خاص طور پر یہ اس verdict کی آنے کے بعد جو ہے یہ بات جو آپ آ رہی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے دیکھیں اس new great game میں پھر ایک نئی space بھی بند کی آتی جو اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ isolation پاکستان نہیں ہو سکتا اگر اپنے آپ پر تاریخ کرنا چاہے تو شاید وہ isolate ہو جائے گا لیکن generally جو آپ جس strategic position میں ہیں تو اس میں یہ کہ شاید آپ آپ کی اتنی زیادہ جو ہے وہ vision نہیں ہو یا آپ کی بہت ہی clear policy نہیں ہو لیکن جو خطے میں دوسرے ممالک ہیں ان کے جو ہے یقینی طور پر ان کے اپنے بھی interest موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ اس isolation کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں اصل بات یہ آتی ہے کہ صحیح ہے کہ ہم نے چائنہ کو بنایا لیکن ہم نے اتنا زیادہ اس کو play up کیا ایک تو بات یہ ہے کہ چائنہ کے ساتھ جو دوستی ہے اس میں دو جو ہے ایک تو ہماری strategic جو ہے relationship بہت پرانی ہے چائنہ کے ساتھ نیا development جو آیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا economic dimension جو ہے وہ زیادہ بن کے آیا ہے اب اس میں یہ تھا کہ ہم نے چائنہ is very clear about it جو ہے کیا کرنا اس کو کس وجہ سے یہ کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں بھی لیکن ہمارے یہ ہے کہ ہم اس بات پر clear نہیں ہے کہ ہم کس حد تک جائیں گے اور ہمارے اس کے benefit ہمارے کیا ہوں گے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے پر چائنہ جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا اور چائنہ جو ہے ہر موسم کا دوست ہے اس میں پھر ہمیں جو ہے ایک لحاظ سے ایک proactive diplomacy کی بھی ضرورت ہے پرو active diplomacy کی ضرورت ہے اس میں ڈاکٹ صاحب جو space کی بات ہو رہی ہے اس space میں ایک تو یہ بھی ایک اہم factor ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں ہم جو میرا sense بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بجائے اس میں convergence کو بڑھانے کے ہم جو امریکہ کے تعلقات جو انڈیا کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اس کی negativity کو پہ سلک کر رہے ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک policy ایسی ہے کہ جس سے کوئی مصبت چیز جو ہے وہ برامت نہیں ہو سکتی چائنہ بھی ہمیں constantly کہتا رہا ہے to normalize with india and to you know improve relations with 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 the u.s اس میں افغانستان بھی ایک بہت اہم چیز آ رہی ہے کل ہم ایک سیمینار پہ تھے میں اور زاہد حسین صاحب اور وہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی مثلا ممبئی کے trials کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ابھی قاضی صاحب نے مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے largest strategy میں یہی بات کی ہے کہ بھئی آپ اپنا image جو ہے وہ آپ اپنے بہتر کرنا ہے اب لگ ایسے رہا ہے کہ india is not really interested کہ ممبئی کا trial جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہو جائے this is a stick that they will constantly beat us with. تو اس تناظر میں ذرا بتائیں کہ ہم اس space کو کس طریقے سے جو ہے وہ grab کر سکتے ہیں. دیکھیں اجاز space کو create کرنا اور space کو اپنے advantage کے لئے استعمال کرنا یہ foreign policy کا ہمیشہ ایک بہت بڑا challenge رہا ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی تعمل نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو short sell کیا ہے جب پاکستان کی مدد کی دوسرے ملکوں کو ضرورت پڑی. ماں سوائے چانہ کے حوالے سے اور چانہ کے ساتھ بھی 63 سے لے کے آگے تک ہم نے بھی discover کہ یہ چانہ is a long standing friend. مسئلہ جو ہے وہ perception کا ہے کہ جب تک international perception پاکستان کے بارے میں آپ تبدیل نہیں کریں گے اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ وہ single handling پاکستان کر بھی نہیں سکتا کیونکہ international جو public opinion ہے اس کے اندر ایک consensus موجود ہے کہ پاکستان is a problematic state. تو میرے خیال میں پاکستان کو ایک image ایسا project کرنے کی کوشش یہ ہے. We need a new narrative. We need a series of actions to back that narrative. جس سے یہ اثر ضائل ہو. تو جتنا اثر جتنا وقت ہمیں لگا ہے یہ negativity کا image ہمارے اوپر جو مسلط کیا گیا اس کو بنانے میں اتنا ہی وقت کم از کم آپ کو چاہیے اس کو ضائل کرنے کے لیے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بہت بڑی options ہیں. تو یعنی چینہ کے ساتھ دوستی اپنی جگہ پہ لیکن جو دوسری options ہیں. فاق جاپل آپ نے جو روس کے ساتھ الکات کے حوالے سکھی. ان کے defense minister بھی یہاں پہ آئے تھے. اور صدر پوٹن کئی دفعہ آنے کا اندیا بھی ہمیں دے چکے ہیں. تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر پاکستان should pay special attention to its relationship with ریشیا. تیسرا جو بڑا important ہے وہ EU countries ہیں. ہم نے ان کو بلکل 29 countries کو minus Britain. ہم نے اس کو right off کیا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو جو graphite situation ہے وہ اس خطے کے اندر اتنی ہی اہم ہے کہ جس کو marginalize کرنا انڈیا کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو اگر آپ ان تمام elements کو اکٹھا کریں تو اس کو لبے لباپ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان has lot of diplomatic opportunities despite the internet problem that پاکستان faces. لیکن اس میں دیکھیں نا اس میں اب مثال کے طور پر افغانستان کے حوالے سے یہاں تک بات آگئی ہوئی کیری صاحب موجود تھے وہاں پہ کیری صاحب کی جتنی بھی وہاں پہ interaction ہوئی. اس سے یہ چیز نکل رہی ہے کہ امریکہ اب انڈیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک بڑا رول جو ہے وہ play کرو. It's almost like you are despaired of any role by Pakistan. اور اب آپ انڈیا کو جو ہے اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. دیکھیں اجازہ اس میں کم از کم موجود یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ pressure tactics ہیں. وہ to get a Pakistan on board. لیکن سوال یہ ہے کہ regional solution کے بغیر آپ افغانستان کی یا اس پورے neighborhood کی situation کو آپ stabilize نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے حوالے سے جب پاکستان کو منس کرتے ہیں اس regional strategy کے حوالے سے تو it's not going to cut my choice. تو وہ جو ہے اب امریکہ کی کوشش یا کہ کسی طریقے سے انڈیا افغانستان اور وہ خود مل کے جو ہے وہ situation کا. کیونکہ نہیں میں یہ دیکھ رہا تھا میں ایک وقفہ بھی لینا ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو quadrilateral coordination group تھا. اس سے اب یہ ایک tri-lateral جو ہے وہ. جی بلکل بلکل. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی frustration ہے پاکستان کے ساتھ. کہ پاکستان کے ساتھ جو مطالبات وہ رکھتے ہیں. جو expectations ہیں انہوں نے ہر ہر بار ہمارے خلاف استعمال کر کے دیکھ لیا ہے. سینکشن بھی لگا دی ہیں. ہماری امداد بھی روکی ہوئی ہے. ابھی coalition support fund بھی روکا ہوا. لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کا جو strategic behavior ہے. اس کے اندر کوئی لچک جو ہے وہ امریکہ کے امریکہ کے standpoint کے والے سے موجود نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے. کہ پاکستان has drawn the line. کہ یہ اتنے ہاتھ تک تعاون ہم آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اتنے حد تک اس سے آگے جانا ہمارے لیے. ممکن یہ نہیں ہوگا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا would Pakistan be able to hold the line. تو اس کے لیے میں ایک وقفہ بھی لینا ہے اس میں ایک اور جو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ افغانستان کے حوالے سے کہ اب یہ ایک revolving door problem بن گیا ہے. کہ جو operations یہاں پہ ہوئے ہیں. لوگ وہاں پہ گئے اور یہ مثلا آج جو مردان میں جو اٹیک ہوا جو christian colony کے اوپر جو اٹیک جو فائل ہوا وہ already جو ہے وہ اطلاعات آ چکی ہیں کہ اس کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان میں جا کے مل رہے ہیں اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کا ڈی ایس کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے اور کیا ڈی ایس اب ریورس میں اس policy کو استعمال کر رہی ہے کہ اس پاکستان. that's also an important time. اور پاکستان کی options کیا ہیں. کیا ہمارے پاس وہ tools ہیں کہ ہم اس یہ threat perception جو ہے اس کو ہم respond کر سکیں because یہ multiple levels پہ ہے اور multi layered ہے. کائی صاحب آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے سفارت کاری کا آپ you know the foreign office inside out. مجھے یہ بتائیں کہ اگر دفتر خارجہ کو جو آپ کے diplomats ہیں اگر ان کو ایک free hand دیا جائے کہ وہ input دیں اور اس input کی بنیاد کے اوپر ایک جامع policy جو ہے وہ بنائی جائے اور پھر اس جامع policy کو اسی حوالے سے پھر project کیا جائے تو یہ ہمارے پاس capacity ہے? کسی حد تک تو یہ capacity ایروڈ ہوئی ہے اور کیونکہ سالوں سے شاید اشروں سے دہائیوں سے یہ جو ہے جہاں تک فارن پالیسی کا بننے کا سوال ہے فارن office کسی ملک میں فارن policy بزاتے خود تو وہ نہیں بناتا ہے لیکن chief input providers ہوتے ہیں اور یہاں روایت یہ بنی ہے کہ فارن office سے آپ انگریزی میں جو ترجمہ کرنا چاہتے ہیں یا diplomatic language میں آپ کچھ کہلوانا چاہتے ہیں یا policy کو present کرنا چاہتے ہیں تو وہ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ mashallah ان کی ایگریزی اچھی ہے یا کوئی detail کی بات ہو visits ہو رہے ہیں فلانا یہ وہ اس کو almost protocol activity کہیں جہاں تک fundamental policy جو elements ہیں وہ نہ صرف at the prime minister level وہ تو normal چیز ہوتی ہے لیکن competing agencies competing institutions آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کا جو political structure ہے اس میں خامیہ ہیں اس میں یہ جو civil military کی بات ہم کرتے ہیں کہ mashallah ہم ایک ہی پیج پہ ہیں یہ تو بزاتے خود ہی کوئی بزا یہ کوئی ٹھیک ہلتی چیز تو نہیں ہے یہ تو civil military relationship تب ہی معنی خیز ہو سکتی ہے کہ principle of civilian supremacy بشامل ہو بلکہ اس دائرے میں رہتے ہیں نہیں اس کا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے سارے policies ڈسٹورٹ ہوئے ہیں I completely agree with you بلکہ ہماری foreign policy اور ہم یہ بہت عرصے سے یہ اس program میں بات کر چکے ہیں تحریروں میں بھی کہ آپ کی foreign policy آپ کی جو security policy ہے جی جی وہ آپ کی foreign policy کو drive کر رہی ہوتی ہے اور اس میں ظاہر ہے پھر input جو ہے وہ general policy زیادہ ہوتی ہے اس میں foreign office کا دخل ہونا چاہیے absolutely absolutely کیونکہ foreign policy جو ہے وہ ایک broader اب ہندوستان کے ساتھ دیکھیں ہندوستان کے ساتھ جس طرح آپ نے بجا فرمائے آپ نے بھی کہ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے کم از کم پاکستان کے لیے ان کے طرف سے آپ کہیں وہ دائشت گردی وغیرہ وغیرہ اور میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی دیکھیں اگر ہم کچھ وہ میں چاہتے ہیں کہ bilateral relationship میں کوئی وہ progress ہو تو دونوں کے جو core issues ہیں جو بھی ہوں جو وہ کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں اس کی اوبر سنجید کی سے بات چیز ہونی چاہیے لیکن جہاں تک ہمارا جو core interest ہے وہ ہے کشمیر کشمیر کا short term solution تو ہے ہی نہیں لیا اور آپ کے کسی national policy نہ economic نہ security نہ political نہ national unity کی آپ کی کوئی ایسی long term policy نہیں ہے outside of rhetoric کے تقریر بازی کے باہر دراصل policy making میں ہمیشہ آپ short term perspective کے تحت ہمیں اور ہمارے جو مسائل ہیں دیکھیں جہاں تک بلوچستان کا مسئلہ ہے جہاں تک کشمیر کے جو ہندوستان کے ساتھ dispute ہیں ان کا آپ long term آپ کو دیکھنا پڑے گا سیاسی آپ تناظر میں آپ کو دیکھنا ہوگا لیکن وہ تو پھر وہی بات آگی نا کائی صاحب جو آپ نے مضمون میں بھی تحریر کیا ہے آپ کی بنیادی کمزوریاں جو ہیں وہ shape کر رہی ہیں آپ کے policies کو آپ کے آپ نے جو مضمون میں بھی تحریر کیا ہے کہ اس کے لیے تو آپ کو ایک بڑے project آپ کو ایک بڑا project اس کے تناظر کے باہر اگر آپ short term ہی کٹے رہیں گے جس کے مثال کے طور پہ اگر یہ ممبئی والا اور یہ پتھان کو آپ نے جو بات کی ہے space کی کہ دیکھیں جس طرح یہ دنیا میں developments ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے ایک space بنتا جا رہا ہے اس کو ہم کس طرح grab کریں میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ grab کری نہیں سکتے ہیں موجودہ policy جس انداز میں وہ بنتی ہے حالانکہ اس میں ڈاکٹ صاحب جو issue آ رہا ہے اور وہ ایک بہت interesting issue ہے کہ normally جہاں پہ American basis جو خود American basis ہیں وہاں پہ وہ ایک status of forces agreement کرتے ہیں جی اچھا وہ sofa میں ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ local laws جو ہیں وہ آہ ان کا اطلاق نہیں ہوگا American soldiers پہ اس میں بہت سے جو ہے وہ issues ہوئے ہیں Japan میں اوکی ناوہ وغیرہ ادھر ادھر اور جگہوں کے پر عراق میں عراق میں عراق میں نکلے عراق اس وجہ سے کیونکہ parliament نے agree نہیں کیا absolutely عراق کے اوپر تو آپ because he was a special you and عراق کافی در تک یہ مسئلہ افغانستان کے اندر میں ان کو اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ technically یہ bases تو انڈیا کے ہیں لیکن for the duration کہ جس میں وہاں پہ کوئی base ہوتا ہے ہوتا ہے let's say depending on کتنے numbers چاہیے وہ جتنے دن وہاں رہیں گے وہ کس legal framework میں جو ہے وہ کس legal framework ڈیگر فرمبر کے حوالے سے ہندوستان کے اور میرے خیال ہے مریقہ کے درمیان اس مسئلے کے پر کافی اختلافات ہیں جو کہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی واشنٹن میں ایش کارٹر کے ساتھ اس میں بھی ہندوستان نے بڑا کلیری کہا کہ یہ these are not bases in the traditional sense ہم ایک facility جو ہے ایک MOU کے تحت ہم نے یہ ان کو reciprocal basis کے اوپر جب ہی ہمیں ضرور پڑے گی تو ہم ان کو provide کریں گے جب ان کو ضرور پڑے گی وہ provide کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ اجازت یہ بڑا ہی عام نکتہ ہے دیکھیں کافی عرصے سے میرے خیال میں دوہزار گیارہ سے اگر میں اس کو correctly recall کروں دوہزار گیارہ سے ہندوستان اور امریکہ کے ریمان اس مسئلے پر بات سے چل رہی ہے کہ in case there is an implosion of the Pakistani state تو اس contingency سے نپڑنے کے لیے ہندوستان اور امریکہ کو مل کے کیا کوشش کرنی چاہیے اور ثبوت کے طور پہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ council of foreign relations اور اسپن کی ایک study group ہے وہ جونٹ study group ہے اس کے اندر the first contingency they have dealt with it that the United States and America should consult with each other to United States and India should consult with each other to prepare for the impending collapse of the Pakistan state تو یہ بڑی ہی serious بات ہے اس context میں آپ دیکھے گا کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات جی ہے وہ اس سرطح خراب ہوتے ہیں کہ ہندوستان کسی کس کا miltry action پاکستان کے قراب initiate کرتا ہے تو قریصہ بھی خاص طور پر کہہ چکے ہیں کہ درستگردی کے معاملے میں ہم ہندوستان کے ساتھ کڑے ہیں اور یہ اور اور انہوں نے پورے خطے کے لیے بھی کیا ہے شریعہ اراک افوانستان تو تو یہ جو ہندوستان کا جو رول جو ہے ہندوستان کا خاص طور پر جو ان کے naval platforms ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے وہ امریکہ wants to extend its reach لیکن اس کا پاکستان کے اوپر اثر یہ پڑے گا جو مور دی امریکہ موز کلوزر تو انڈیا the greater will be a problem so وہ basically آہ زائد حسین صاحب آہ جو خطے میں جو کے پہلے ہی unstable ہے this is a recipe for more instability with the great power ڈیکھیں ایک بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کی ا civilizationی جو ہے وہ آپ کے آنگ سے شروع ہوتی ہے یہ مقولہ ہے لیکن اصل بھات پاکستان کی یہی آتی ہے جس پہم ساری بات کر رہے ہیں اسپیس کو کس طرح سے avail کیا جا سکتا ہے بنیادی طور پر جب آپ کا ملک اس کا سب سے بڑا je problem ہماری یہ ہے کہ جس پہ ہم foreign policy کا براہ اور سیکریٹی پالسی دونوں کا براراس تعلق ہمارے اپنے اندرونی حالات پہ ہے اور جو ابھی یہ ڈاکس آپ بات کہتے ہیں بلکل اسی لحاظ سے آپ بات کریں کہ دیکھیں دنیا کو جب یہ اندازہ ہو جائے کہ پاکستان امپلوٹ کر سکتا ہے یہ خود ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ ایک ہمارے لیے خاصی تشفیشناک بات ہے اور ابھی دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے کیا آ رہا ہے ہماری بلستان کی صورتحال ہماری کراچی کی صورتحال ہماری اوورال انسٹیبلیٹی دوسری بات آ رہا ہے کہ اکنومک انسٹیبلیٹی اور تیسا ایک اور بھی ہے ٹیررزم کا ایشو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سب کنوننشل وار ہے وہ ہمارے خلاف بھی اب استعمال ہو رہی ہے بلکل استعمال ہو رہی ہے لیکن جو ایشو ہے ٹیررزم کا اس کے اوپر ہمیں آئیزلیٹ کیا جا رہا ہے اسی لئے بات ہو رہی ہے دیکھیں ہم نے ہماری بھی وہی ہے دیکھیں ایک کوٹ وار اب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو پالیسی ہے جو کہتے ہیں افنسیف ڈیفنس کی پالیسی اس کا مطلب یہی ہے کہ اب ان کا جو دیول کا جو دکٹرین ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے علاقے میں جا کے کریں گا اور اس کا پہلا جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ مودی کی تقریر سے ظاہر ہوتا ہے تو یہ ان کی پالیسی ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اس میں آپ اندھا لگائیں کہ اس قسم کی اگر صورتحال بن کے آتی ہے اور آپ کی اپنے ملک کے اندر انسٹیبلیٹی ہے آپ کی جو ہے تو فورس لائنز ایکسپلائٹ ہوں گی دسکارڈ موجود ہے بنیادی چیزوں پہ جب آپ ایک دوسرے کے اوپر جو یہ کویسٹن کرنے گا ہے کہ آپ پیٹریوٹ ہیں یا نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے سپیس شرنک ہونے شروع جاتی ہے آپ کی جو ہے جو پالیسی آپ کے آپشنس ہوتے ہیں وہ بھی شرنک ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پاکستان کا مسئلہ یہی آتا ہے جیسے کل بات ہو رہی تھا ایک مثال ہے کہ اب ہمیں جو ہے جب ان تمام چیزوں کے تو ایک لحاظ سے آپ کو ٹائٹ روپنگ کرنی پڑتی ہے آپ کے اپنے مسائل ہیں پھر دوسری چیزیں ہوتی ہیں امیج کا مسئلہ جو آتا ہے بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے تھے یونی لیٹرلی جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے جو دوسرے موالک میں ایک جو ہمارے پاس ہندوستان کے پاس ایک ویپن کے صورت میں آ جاتا ہے اس کو ہم کم کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں ایک تو یہ بات بھی دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم خطے کی بات کرتے ہیں رشاہ کی بات آپ نے بلکہ صحیح کی ملیس کی جو سٹویشن ہے وہ ہم نے جو ہے اس کا کوئی ہمیں سمجھ سے باہر ہے ایران سعودی عربیہ کی جو رائیولری بن کے آ رہی ہے پورے اس کے خطے پہ جو اثرات ملتب ہو رہے ہیں اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے کیونکہ اس کے باوجود ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں کرنا بھی نہیں نہیں کرنا بھی نہیں لیکن مستہ یہ آتا ہے کہ ہم جو عجیب کسی مجھے بعض دفعہ کھیل کھلتے ہیں کبھی جو ہم کسی آپ نے بھی آڈینس کو من کو دغا دینے کے لیے کہ ہم اثر اور رسوخ رکھتے ہیں دوسری یہ ہے کہ سنجیدگی سے اگر تمام چیزوں کو دیکھا جائے پہلی یہ ہے دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آپ کے خطے میں جو ایک لحاظ سے آپ گریٹ گیم کہلیں اس کا خود ایک انڈرسٹینڈنگ ہونا تیسری بات یہ ہے کہ خود اپنے سٹینگٹ اور کمزوریوں کو بھی دیکھنا دیکھنا یہ تمام چیزیں بہرحال پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ ڈکٹریفت حسین زاہد حسین صاحب ایمبیسٹر اشرف جانگیر قاضی صاحب بات ہو رہی تھی یہ ایک بہت وسیع معاملہ ہے اور اس کو آہاتہ جو ہے وہ ایک پروگرام میں نہیں ہو سکتا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اوپر ایک ٹیلی بائی سیمینار کریں اس کے حوالے سے میری ڈکٹر صاحب سے کابی عرضے سے بات ہو رہی ہے لیکن ہم انشاءاللہ یہ جلدی اس چیز کو ہم حقیقت میں بدلیں گے تاکہ مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں سچا کلیشے برد اینیوئی کہ ان کی انپوٹ لیں کہ اب ہمیں یہ خطے کی جو تعدیل سے تبدیل ہوتی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں کس قسم کی جامع پولیسی بنانے کی ضرورت ہے بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا